خیبر پختن خواہ کے حوالے سے بڑی چائمگوئیاں جانی تھی اور پرویز خٹک صاحب بہت سٹرانگ وہاں کے ایک کینڈیڈیٹ ہے اب وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک الگ پارٹی بنا لی ہے سر کیا کہیں گے دیکھیں کہ پرویز خٹک صاحب کی حوالے سے ہر قسم کی اطلاعات تھیں پہلے یہ اطلاعات تھی کہ یہ چھوڑنے پر حمادہ نہیں ہے کیونکہ تحریکہ انصاف وہاں پر ایک بقاعدہ سپورٹ جو ہے باقی ملک کے مطلب اور پرویز خٹک اور ان کے قریب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی سے الہدہ بھی اتیار کی تو ہمیں انتخابات ہی جاتے گا پھر وہ ہم نے ان کی وہ شاٹ بریز تھی وہ پریم کانسپ بیکی جس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو طریقے انصاف سے الہدہ کرنے کا اعلان کیا لیکن یہ جہانگیترین والی اور علیم خان والی پارٹی کا حصہ نہیں جانتی اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی کہ وہ الہدہ سے گروپ لانچ کریں گے یا کچھ پی ٹی آئی کا ایک فورو بلوگ بنائیں گے کیونکہ وہاں پر تحریکہ انصاف کا مقابلہ کی چھوار طریقے سے کرنا پڑے گا بات سب نہیں یہ آتی رہی کہ وہاں پر پی ایم ایلم سے بینوں نے بات سیس کی کوشش کی لیکن الٹی میٹلی جو چیز اب سامنے آ رہی ہے وہ تحریکہ انصاف فارلیمنٹیزم بیسیکلی پی ٹی آئی کا وہ نام نہیں چھوڑا انہوں نے اگر یہ چیز حتمی طور پر ایسے ہی انونس بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی تاک انہوں نے اپیس کانسر کرنی ہے اگر اپیس کانسر سنڈر بھی اسی نام کے ساتھ سامنے نظر آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا ہے کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے ایک قدموں کے اوپر سلتے ہوئے انہی نشانات پر سلتے ہوئے فرویس خٹک شکرس دینے کی کوشش کریں گے یہ ایک ان کی بڑی انتخابات میں شامل ہونے کی کوشش تھی لیکن وہاں امیو مقام والا دو گروپ ساتھ باقی لوگ پی ایم ایل این والے انہوں نے ان کو نونلک کا حصہ نہیں بننے دیا اور پھر یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کوپر وہاں بیٹے بھی اور وہاں حکومت بھی بنائے اور وزیر اعلیٰ بھی بنے تو بیٹ شور کے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے ٹکٹک وہاں پر جانڈ لیول کے اوپر اچھا ہومورز کر سکتے ہیں اور اب اگر یہ دوبارہ پی ٹی آئی سے لہتا کھڑے ہوتا ہے پی ٹی آئی کے نام دکھاتے ہیں اسی سے ملتے جلتے گھنڈے اور اسی طرح کے نام کے ساتھ مدام میں آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد ان کو حاصل ہوگی تو مہمترہ ہم طور پر ایک تگڑے پارٹی کے ساتھ یا ایک تگڑے گروپ کے ساتھ کے پی ٹکے سے عبر سکتے ہیں ٹھیک ہے مہنی فاروق صاحب آپ کتنا سیکنڈ کرتے ہیں ندی ملک صاحب کی بات کو جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر ایک تگڑے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں کہ اب اس میں تھوڑی سی چینجز بھی لانے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ ہیں جو ان پر تکیا کیے بیٹھے ہیں جو ان کے ساتھ دینے کا جو اعلان کر چکے ہیں پرویس خطک صاحب دعویٰ کرے ہیں کہ انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے بڑے بڑے نام بس میں شامل ہے سر پرویس خطک کی بنائی گئی پارٹی کی چھتری تلے کیا وہ پشاور کے پی کے لوگوں کو اس طرف راقب کر سکیں گے کہ انہیں ووٹ ڈالیں کیونکہ ظاہر ہے لوگ جو ہے ایک ٹائم پہ پی ٹی آئی کو اس کے بیانی کو بڑا سپورٹ کرتے تھے تو کیا پرویس خطک اس چیز میں کامیاب ہوں گے ووٹ بانک بڑھانے میں ایک اچھا ٹان آؤٹ ہم دیکھیں گے اگر لوگ انہیں جوائن کرتے ہیں جو پاپلر ووٹ ہے وہ جس طریقے سے نون لیگ سے نواز شریف جیل میں لیکن دوہزار اٹھارہ کا انتخاب جو تھا وہ نواز شریف کو ہی ووٹ پڑا تھا یا مریب کو پنجاب میں ووٹ پڑا تھا وہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں تھا پڑا اسی طریقے سے یہ جو پاپلر ووٹ ہے پاپلر ووٹ کی اپیل تو ہے عمران خان کے ساتھ یہ جو لوگ جن کو ہم کپی کے اندر الیکٹبلز کہہ رہے ہیں یا ان کے وہ امین ایس جب بھی اندر جاتے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ووٹ ہے عمران خان کا عمران خان کے نام کے ساتھ وہ جیتے تھے لیکن جب اسٹیبلشن پاکستان میں اپنا رویہ تبدیل کرتی ہے تو ہمیں وہ بازی کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ پھر انتخابی مطائق کے اترے کر انداز ہوتے ہوئے وہ پولیسی کے لئے نظر آتی ہے اب کیتری کے اندر اگر یہ سارے جیتنے والے کینڈیز 67 تو لکھی تعداد آ رہی ہے مجھے پتہ نہیں اب جورٹی میجلی کتنی آتی ہے اس میں تو محمود خان جو فورمال سیٹ میسے تو ان کا نام بھی لکھا رہا ہے اگر بھی سارے لوگ لہدہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساتھ مقابلے میں کہیں پیٹر سپارٹی بھی کھڑی ہے کہیں ٹیٹر جسمنٹ ہو جاتی ہے کہیں نون لگ کھڑی ہے اور پھر پیٹی آئی کا کینڈیزیٹ ان کے مقابلہ کر رہے ہیں تو پیٹی آئی کو مشکلات پیش آئیں گی بسپائیٹ بکر کے ان کی گرانڈ کے اوپر عمران خان کے نام کی سپورٹ موجود ہوگی لیکن اس سپورٹ کے باوجود جب یہ اتنے سارے ان کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوگے تو وہ تقسیم جب ہوگا تو وہاں ان لوگوں کو جیتنے کے موقع پیدا ہو جائیں گے ایسا ہی دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر ہمیں پنجاب کے اندر ہوتے مظر آیا تھا اور اس ساری تقسیم کے باوجود آٹھ بار سٹیٹیں ایم 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 پھر بھی زیادہ لگی تھی لیکن پھر وہ انڈی پانجاب جیت گئے وہ سارے پیٹی آئی کی گھوٹ میں پلیٹ پر رکھ کے ان کو پیش دیا گیا اور پنجاب میں پیٹی آئی کی حکومت بن گی مجھے اس کا ریپیٹ ہوتا نظر آتا ہے صرف ایک تقسیم لگی ہوگی کہ پچھلے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں ایک بڑی جماعت کے طور پر کی تھی ہے اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ تین پیار چھوٹی جماعت کے ہیں اور کافی تعداد میں انڈی پہنڈ ہیں وہ ہمیں جیتے ہیں دو تین بڑی پارٹیز کے ساتھ بڑی پارٹیز ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے نہ ہوں ان کے ساتھ پنجاب کے اندر استقام میں پاکستان کچھ سیٹیں جیتی نظر آئے اکیٹی کے اندر پرویس خٹک کی جماعت کچھ سیٹیں جیتی نظر آئے ندی ملک صاحب یہ بڑا ویلیٹ پوائنٹ آپ اٹھا رہے ہیں یہی پوائنٹ میں لے کر جانا چاہوں گی سی دورانہ میں جوائن کر چکے ہیں سینئر آنکر پرسن تلہ دوسین صاحب بھی تلہ صاحب جو ووٹر ہے پی ٹی آئے کا وہ ہم باہر نہیں نکلے گا چونکہ اب جب کہیں نظر نہیں آئے گی اتنے لوگ دوسری جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے تو ووٹ بینگ ان کا کافی ہلکا ہو جائے گا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لوگ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں ٹکٹ کس کو دیں گے ٹکٹ ہولڈر کون ہوگا آدھی سے زیادہ جماعت اور بڑے نامور شخصیات تو خیر بات کہہ چکے ہیں پی ٹی آئے کو دیکھے کہ ایک تو جو لوگ ان کے جیتے ہوئے تھے سارے دب وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں کلیس صاحب نے بھی درست کہا ہے کہ یہ پارٹی سے خیر سے ایک گروپ نہیں لے رہا پارٹی کی تحلیل بقیدہ ہوئے کیونکہ پورا پارٹی کا ستکر جو ہے مکمل طور پر کے پی کے چو اندر ہمیں لگتا ہے کہ منہجم ہو چکا ہے اگر یہ گروپ ہے جن کے نام چل رہے ہیں سامن لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے میں سے بچے گا کون لیکن الیکشن دے کے اوپر ووٹر کی موبلیزیشن کے اوپر ایک ابھی سوالیاں نشان رہے گا وہ دیپینڈ یہ کرے گا کہ امران خان کا خود اپنا سیلیکشن دے کے اس وقت کیا ہوگا کیا جب وہ انتخابات میں پیٹیا یا اندہ انتخابات میں جاری ہوگی تو امران خان کسی جیل میں ہوں گے جیسے نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا تھا نائل ہوں گے اگر ایکٹیبلی ان کے لوگوں کو الیکشن ایکٹیوٹی میں حصہ لینے کا جن کو بھی یہ پارٹی ٹکٹ دیتے ہیں یا ہدے داران بناتے ہیں ان کو کیا الیکشن کیمپین کی ازادی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی سے کچھ کہنا کافی مشکل ہے کیونکہ نو مائی کے بعد اسٹیبلشمنٹ بہت حاوی ہے ان چیزوں اور ان فیصلوں کے اوپر یہ جو بہت سارے سیاسی لوگ ہمیں خاموشی کے ساتھ جاتے ہو یا پبلکلی انانسمنٹ کر کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا پیچھے دباؤ کا وہ سامنا نہیں کہہ سکتے گے نو مائی کے بعد ایک سناریہ ایسا ہے جو میرے خیال میں اس خدر سینٹر نہیں ہوگا اس میں کوئی کمزوری نہیں آنے والی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نو مائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جب وہ اس چیز کو ماننے پر تیار نہیں ہے تو الیکشن کے نتائج اور الیکشنیرین کے اوپر بھی اس پورے پروسس کا بہت اثر ہوگا علی محمد خان سے صادقہ زمانت لے کر جیل میں چلا جاتا ہے یا کیار یارفیدی چلا جاتا ہے یا یاسمین داشر ابھی تک اگر جیل میں ہیں تو اس سے پیچھے بہت بڑا سکتن نو مائی ہے ندیم ملک صاحب نو مائی کے حوالے سے اب بات کریں کھتا کلامی کی معذرت میں ہے یہ جاننا چاہی ہوں کہ نو مائی کے واقعی کی وجہ سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں یا اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو بھی ہم اس طرح کی ٹوٹ پھوٹ دیکھتے ہیں اس پارٹی میں کیونکہ یہ قیاس آ رہی ہیں تو تھی کہ آپ الیکشن سے پہلے دیکھیں گے کیونکہ ماضی میں ہمارا چھتر سال جو ہے نا وہ سیلوشمنٹ ہماری سیاتی دیمار کے بنانے اور ان کو فتح کرنے میں اس نے کافی قائم سر کیا یہ پہلی ایک اٹم سکتے ہیں ایک پوٹ کل پارٹی میں سیلوشمنٹ کو فتح کرنے کی وجہ سے اور اس میں یہ ایکسیڈنٹ ماغذیر تھا یہ ہونا ہی ہونا تھا دس اپریل دو ہزار بائیس کو بھی کیچائی کے لوگوں نے کینٹون میں سے بات پوٹیسر کیے تھے پچیس مائی کو بھی یہ ایک ہمارے پاس اپیسوڈ موجود تھا اور میرے سیلوشمنٹ نے نو مائی اس پارٹی میں چھتا اور یہ آدھا نو مائی کو نہ ہوتا تو یہ جن جلائی کے نہیں میں نے ہو جاتا کہ یہ ایک دفعہ ہونا تھا کیونکہ مومنتم وہ بیلڈ کرتے گا رہے تھے اور دوسری سائی ساری تک کون کے پاس کون ناست کہہ رہی نہیں تھی عمران خان جانس اوپر بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ ایک پاپلاریٹی افتیار کرتے ہیں ایک 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 پر اکیسوڈ میکنی کے پاس لیکن یہیں پہ جا کے وہ سب سے بڑا بلندہ جسے کہنا چیزی بھی دھیانہ گلتی ہے کہ وہاں یہ کیوں پہ اگر دیشوہ پر ایٹار کرنے لگ جائیں تو اس کو کوئی فیسی کے لیے بھی یہ چیز کابلے قبول نہیں ہوتی چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہامی بھی ہوں وہ بھی نو مائی کو جسٹیفائی کو نہیں کرے گا وہ بولے گا کہ یہ ہلس پرام ہو گیا ہم سے اس کے بعد یہ کھول ہوت ہے اس کا جس کا ان کو آپ سامنا کرنا پڑا ہے اس جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے 2011 سے بہت مرس کیا تھا اس سرلسمن میں تاکہ شریف اور زداری کے علاوہ ایک تیسی بڑی جماعت سامنے آجائے جتنی طاقت انہوں نے لگا کے ان کو کھڑا کیا تھا شاید اس سے بہت کم حصہ انہیں سرس کرنا پڑا ہے نو مہی تر تک اس کو دوبارہ بھی پینٹل کرنے سے صحیح ٹھیک ہے تعلق سب آپ کے جانب آتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی پارلیمنٹ